نیوزیلینڈ کی حکومت نے سکولوں میں موبائل فونز کے استعمال پر پابندی آئیت کر دی ہے نیوزیلینڈ کے وزیراعظم کرسٹوفر لیکسن نے یہ اعلان اس وقت کیا جب وہاں تعلیمی میار میں کمی دیکھنے میں آ رہی ہے کچھ عرصے قبل تک نیوزیلینڈ کے سکولوں کو دنیا میں بہترین تصور کیا جاتا تھا مگر پھر وہاں کے تعلیمی میار میں تنزلی دیکھنے میں آئی وزیراعظم کرسٹوفر لیکسن نے کہا ہے کہ سکولوں میں موبائل فونز پر پابندی سے طالب علموں کا رویہ بہتر ہوگا اور انہیں پڑھائی پر توجہ مرکوز کرنے میں مدد ملے گی انہوں نے کہا ہے کہ اس پابندی کا اطلاق آئندہ سو دنوں کے دوران ہوگا انہوں نے کہا ہے کہ ہم پورے ملک کے سکولوں میں موبائل فونز پر پابندی آئیت کر رہی ہیں ہم چاہتے ہیں کہ بچے وہاں پڑھیں اور ساتھ ساتھ سکھانے پر توجہ مرکوز کریں مہاری نے دو ہزار بائیس میں تعلیمی بہران سے خبردار کرتے ہوئے بتایا تھا کہ پندرہ سال کی عمر کے ایک تہائی سے زائد بچے بمشکل لکھنے یا پڑھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں ان کا کہنا تھا کہ نیوزی لینڈ میں شرائط تعلیم کے ناقص میار کی روک تھام کے لیے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے اس طرح کی پابندی برطانی اور فرانس کے تعلیمی اداروں میں بھی آئیت کی گئی ہے خیال رہے کہ کرسٹوفر لیکسن کے حکومت نے نومبر دو ہزار تیس کے آخری عشرے میں کام شروع کیا تھا حکومت سنبھالنے کے بعد کرسٹوفر لیکسن نے نیوزی لینڈ میں نوجوانوں میں تباک و نوشی کے استعمال پر مقمل پابندی کا فیصلہ بھی ریورس کرنے کا اعلان کیا تھا اس سے قبل دو ہزار بائیس میں وہاں اعلان کیا گیا تھا کہ دو ہزار آٹھ کے بعد پیدا ہونے والے کسی بھی فرد کو تباک و نوشی کرنے کی اجازت نہیں ہوگی موسیقی